عوام کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے متحرک ہوئے تو حکومت کے پاس ویکسین کا بہران پیدا ہو گیا وفاقی حکومت صوبوں کو ویکسین فرام کرنے میں سست روی کا شکار ہے کراچی لہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں کو کرونا ویکسین کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ویکسین کی دوسری ڈوز کے لیے رکھی گئی ویکسینز بھی پہلی بار آنے والوں کو لگائی جانے لگی ہیں پہلی ڈوز لگوانے والوں دوسری ڈوز وقت پر نہ لگی تو پہلی ڈوز کا اثر بھی ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے تین ڈوز بعد تقریر کا موقع ملنے پر اپوزیشن لیڈر کے حکومت پر واہ قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگر عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جالی ہے تین سو تریاسی عرب روپے کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں بجٹ سے مزید بدحالی آئے گی اور مہنگائی آسمان پر جائے گی قومی اسمبلی میں اختاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بجٹ میں ایک سو بیس عرب روپے کے نئے ٹیکس آئید کیے جا رہے ہیں آپ نیا پاکستان تو نہیں بنا سکتے قوم کو کچھ تو کر کے دکھائیے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انتخابی امران خانی روکنے اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال واحد آپشن ہے وزیراعظم کی سیرسدارت اجلاس ہوا جس میں ملک میں انتخابی عمل میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال پر بریفنگ دی گئی جبکہ اجلاس میں انتخابی صلاحات کے زمن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال اور قانون سازی پر اب تک ہونے والی پیش رفت پر تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا ملک میں کرونا سے مزید 49 افراد انتقال کر گئے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں مصبت کیسز کی شرعہ دو فصد سے بھی کم ریکارڈ کی گئی پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے پچپن سو سے زائد ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار تیرٹالیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے چالیس ہلاکتے بھی ہوئیں سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دو فصد سے بھی کم رہی فواد شدری نے کہا ہے کہ شریف فیملی نے پیسہ لوٹا اور باہر منتقل کیا منتیں ترلے کر کے نواز شریف باہر گئے اب آیاشی کر رہے ہیں شیباز شریف کے کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سمات ہونے چاہیے وفاقی وزیر اطلاع فواد شدری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹروٹنگ ووٹنگ مشین ہماری اولین ترجیح ہے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کا لازمی جل سمجھتے ہیں احسن اکوال نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی مسائل کا کیا ادراک ہوگا ان کی تمام قیادت خود بیرونے ملک بیٹھی ہے شہباز شریف کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سمات ہونے چاہیے